اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہاں کامیاب ہونے کے لئے کچھ جلدی کرنا اُس جلدی میں کیا کرنا ہے تو فرمایا احی قلب قبل موغیدہ دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ذریعے سے یعنی دے پانی سے گھاس پھول پھل زندہ ہو جاتے ہیں روح سے ہم زندہ ہیں تو فرمایا دلوں کی زندگی قرآن سے ہے قرآن سے دلوں کو زندہ رکھنا ایک حدیث ساتھ یاد آگی ہوگی کسی کے ساتھ ایڈ کر کے سنتوں اُطلب قلبك عند ثلاثت موات تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو لگدائے یا گبرا رہا عند سماع القرآن قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھوراتا ہے فی مجالس ذکر ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھوراتا ہے فی اوقات الخلوہ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لئے کچھ تڑکتا ہے یا گھوراتا ہے فَإِلَّمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمُوَاطِنِ اگر تیرا دل قرآن سے گھورائے اللہ کی یاد کی مجالس سے گھورائے تنہائی میں گھورائے تُسَّلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَهُ لَا قَلْبَ لَكَ تو پھر اللہ سے مانگا اللہ تجھے دل عطا فرمائے تیرا دل مر چکا ہے دل کی تین بڑی شریانیں ہوتی ہیں مجھے سٹینٹ پڑھا وہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے دل کا تو وہ کافی ساری معلومات اس کے ذریعے سے تھیں پھر خود سٹینٹ پڑھا اور ہو دیں دل کو سپلائی دینے والی تین بڑی شریانیں تو وہ ایک بندوں تو سٹینٹ ڈالتے ہیں دو بندوں پھر بھی کوشش کرتے ہیں تینوں بندوں تو پھر آپریشن ہی کرتے ہیں اور یہ خون دل کو سپلائی دینے والی ہیں یہ بند ہو جائیں تو مورتا ہے تو وہ دل جو میرے نبی بتا رہے ہیں اس کی بھی تین شریانیں ہیں ابھی مجھے وہ مناسبت اکدم ذہن میں آگئی پہلے نہیں تھی کہ میرے ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی مین سپلائی تھی ویسے تو بہت سے رہے ہیں لیکن تین بڑی رہے ہیں ادھر میں کیا حدیث سنا رہا ہوں کہ دل کے مردہ اور زندہ ہونے کی بھی تین نشانیاں ہیں یعنی وہ دل جو روحانیت والا ہے اس کے لیے بھی تین پائک لائن جا رہے ہیں ایک قرآن ہے ایک ذکر کی مجالس ہیں اور ایک تنہائی میں اللہ کی یاد ہے اگر تینوں بند ہیں تو دل مر چکا ہے وہ چاہے بچہ ہے چاہے آرپیو ہے چاہے مولانا ہے اور اگر تینوں زندہ ہیں تو یہ دل صحت مند ہے نورانی ہے اور اللہ کا محبوب ہے اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ تمہارے پیسے کو نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے وہ تمہارے عمل دیکھتا ہے تو ارشاد فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا کتنے لوگ ہیں زندگی بھر قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا بس مردوں کے لئے رکھ دیا ہے مولی صاحب آ جائے ختم پڑھ شڑے محرم میں کوئی حافظ بٹھا دیتے ہیں قبروں کے جاہب اس اڑے پیو دل قبر کے قرآن پڑھتے ہیں آپ کل والا پڑھن دی توفیق نہیں ہوں دی حافظہ میں جا کے بھائیوں دا محرم میں جاتے ہیں ایک رسم ہے اچھی رسم ہے قبریں تازہ ہو جاتی ہیں بزرگوں کے لئے یہ سال سواب ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ ہیں سال ہا سال گزر جاتے ہیں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے ایک رکھ تو پوری بند ہو اللہ کی یاد کی مجالس میں نہیں جاتے دوسری رکھ پوری بند ہو تنہا بیٹھ نہیں سکتے خبرانے لگتے ہیں کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں کبھی موبائل آن کرتے ہیں حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت تو ہوتا ہے تو بھائیو اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تفاہ نہیں اس سے خوبصورت کوئی پیغان کوئی